راجہ سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ جانی مانی گائی کا اور ایکٹر ایڈا عرون ایڈا عرون جانی مانی گائی کا اور ابھینتری ایڈا عرون نے اپنی خاص آواز اور انوکھے انداز سے گائیکی کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے ان کی ہسکی اور لوک رنگوں میں رچی آواز سے راجہ ستھانی سنگیت کی مدھورتہ اور مستی ویاپک شوتوں تک پہنچتی ہے راجہ سبھا ٹی وی کے دہارہ واہک سمویدھان میں ایلا عرون کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کی صدس سے ہنسا مہتہ کی بھومی کا نبھا رہی ہے گفتگو کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم نے ایلا عرون سے ان کی زندگی کے کچھ انچھوے پہلوں پر باتیں کی اور سمویدھان میں کام کرنے کے ان کے انبھاؤ ساجہ کیے بہت بہت سواغت ہے ایلا عرون دیکھئے بہت بہت شکریہ اور کبھی آدمی جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور آج آپ نے مجھے پکڑا بھی تو ایسے جو میری آواز پوری چلی گئے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی اسی خاص آواز کے لیے پر ایسا نہیں بھی بری نہیں ہے کہ آؤڈیانس سوچے کہ میری آواز ایسی ہوگا بہت خوبصورت اور بہت ہی میٹھی آواز پر یہ وائیریل کی وجہ سے ایسا ہو گیا جلد ہی آپ کا وائیریل ٹھیک ہو گیا بہترین 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 اور نیراش یا حتاش نہیں کرو گی جس پروگرام کی سببنگ میں آپ نے مجھے بلائیا I am very proud to be associated شام بینگل صاحب اور راج جی سبا ٹیلی ویشن کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی خوبصورت پہلو پر ہمارا سمیدھان جس کو لے کر اس سمیں ہماری کنٹری میں پارلیمنٹ میں ایک دردشہ مچی گئی سمیدان کیا تھا کیا ہے کیا سوچ کے بنایا گیا تھا اس کے پیچھے کیسے کیسے مہانو بھائیو بھاؤ تھے تو وہ سب جو ہے نئی جنریشن کو کچھ پتا ہی نہیں اور اس میں انوال ہو کر میں نتمستق ہوں ایسے لوگوں کے پرتی جن کے دماغ میں پارٹی نہیں تھی دیش تھا اور یہ دیش جو تمام جاتیوں سے دھرموں سے برگوں سے انیکتہ میں ایکتہ والی بات اور سب کو لے کر چلنے پہ کتنی مشکلاتوں میں کتنی ایک سینسٹیو اس کو لے کر ایک آگے پیچھے کو سوچ کے یہ سمیدان بنایا گیا تھا جس سے مجھے جب جوڑا میں نے ہنسا مہتا کا کیا تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ آدمی جاننا چاہتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو چھوٹا محسوس میں نے پایا کہ یہ اتنے لوگ ان کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں اتنا پتا تھا کیوں صرف سرطری نگاہ سے ہم نے جانا کہ امبی امبیٹکر صاحب نے بنایا تو بنایا کیسے بنایا کہ ان وپداؤں میں بنایا کیسے یہ لوگ ساتھ جڑے کتن کتن چھوٹ چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا اس پر راجی صبح ٹیلی ویژن نے سوچا اور شام بابو کو لے کے سوچا اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ان کی ریسرچ ان کا میں جب بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہم جس یوگ میں پیدا ہوئے ہماری لئے گورو کی بات تھی کہ کب ہم پارلیمنٹ میں پہنچیں تو آپ کے سیٹ کے مادھیم سے بھی جب میں وہاں کھڑی ہوئی جب میں نے ہنسا مہتا جو تھی انہوں نے تمام عورتوں کو لے کے جھنڈا دیا تھا تو وہ جب میں نے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بہت ایسا لگا کہ یہ دیش اس میں میں نے اگر بھومی کا ہی ادا کری ایک ریل بھی تو بھی مجھے بہت بہت اچھا لگا اور ان لوگوں نے تو وہ بھومی کا ادا کری تھی جس سے دیش آج ٹکا ہو سکتا ہے کچھ اس وقت نہ سوچا ہو کہ ایسا بھی ہوگا پر بہت کچھ سوچا بھی تھا سو ایم بیری ہپی کہ چند محترمائیں مہیلہ ہیں اس وقت تھی جب سمیدان بنا اس میں سے ہنسا میتہ بھی تھی منشی مانیکلال منشی ان کے ساتھ ان کا بہت ہی اٹھنا بیٹھنا تھا سو ایسے کرداروں کی بیچ میں نے ایک بھومی کا نی بھائی مجھ بہت اچھا لگا مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے علا جی کہ آپ تو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ کچھ الیکشن الیکشن لڑنے کا کچھ ایسے ارادہ رکھتی ہیں کیونکہ ایک ایکٹر کے لیے اگر سمیدان جیسی سیریز میں کام کرنے کے بعد اس کا اس طرح قیانترن یا روبانترن ہو جائے تو یہ ایک بہت ہی حیرانی کی بات ہوگی کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ شام جی کے ساتھ لمبے سمیسے بھارت ایک خوج کے انیک اپیسوڈز میں آپ نے کام کیا اور بعد میں بھی آپ کا ایسوسیشن اس یا اس طرح سے بنا رہا لیکن اس وقت جو آپ باتیں کر رہی ہیں ضرور سمیدان کے بننے کی پرکریہ میں ہنسا مہتا کا رول کرتے ہوئے آپ بلکل اس میں گہرے لگتا ہے اتر کے میں بلکل ڈوب گئی تھی اور یہ شام بینگل صاحب شام بابو کی خاصیت ہے کہ ان کے جو ریپیٹری ہے وہ بہت پڑے لکھے لوگوں کی ہے بہت ذمہ دار لوگوں کی ہے تو یہ کوئی بولی ووٹ کا تماشا نہیں ہے اس کو یہ جنتہ تک لانے کے جو ہم ایک ہم اس کو ناٹک نہیں مانتے ہیں ان کی بھونکہ کو ادا کرنے میں ہماری بھی بہت ذمہ داری ہے تو کاش میری آواز ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی کہ کتنا کچھ بولنا چاہتی ہوں اور یہ اتنی بھی آواز نکل گئی کیونکہ میری I'm involved تو بہت اچھا لگا کہ یہ رول کیا اور جب دوسرے لوگوں کو دیکھتی ہوں مطلب وہاں بیٹھ کے بھی ڈہیرو کو سن رہی تھی امیرکر صاحب کو سن رہی تھی سچی تاکرپلانی کو سن رہی تھی یہ کیا لوگ تھے ان کا جذبہ کیا تھا انہوں نے تو سب کچھ مطلب دیش 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 پارٹی 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 نہیں تو تو میں میں بھی نہیں یہ ہے یہ وہ نہیں پارٹی سے پری اٹھ کی اور اب وہ وقت آیا ہے کہ میں جب یہ فریولیس طریقے سے سم بیدھان کو لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کھلوار کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے بدلاو کہ آوشکتہ ہے ساماج بدل رہا ہے آوشکتہیں بدل رہی ہیں پر آپ ان کا جنہوں نے جو خون دیا تھا جو سوچا تھا اس سے اس کو لائٹلی نہ لے ایسا کہنا ہے میرا باتوں کے سلسلہ جاری رکھیں گے ایلا جی ابھی ایک بریک لیں گے اب وہ وقت آئی چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانیمانی گائی کا اور ایکٹر ایلا آرون کے ساتھ آپ کو یہ جانا چاہی ہے چولی کے پیچھے نہیں بیاکتی کے پیچھے کیا ہے ایلا آرون ایک بہت ہی سمیدھان شیل سمیدھار ناغرک اور عورت ہیں ایسا کوئی مہنے گانا نہیں گایا ہے جو ہماری لوگ سنسکرتی میں نہ ہو سوگت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ جانیمانی ایکٹر اور گائی کا ایلا آرون رمہ تو لات کے مارے ہو گئی پانی پانی سب لوگاں نے سن لی ہماری بے مکانی ایلا جی دیکھئے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بڑی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ مطلب چولی کے پیچھے کیا ہے اور اٹریہ پہ لوٹن کبوتر مطلب جو جتنے بھی ان ایس تھیکل گانے ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ججمنٹل ہوا جائے تو اس کے پیچھے آپ کی آواز ہے اور آپ آج ہنسا مہتا کا رول کرنے کے بعد ایسی باتیں کر رہی ہیں جو سچ مجھے ایک نئی پرسنالیٹی کو ریویل ہمارے سامنے کر رہا ہے ہنسا مہتا کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے کہ کانسٹیٹوینٹ اسمبلی میں ان کا کیا رول تھا ہمیں آپ بتائیے چونکہ آپ نے اس رول کو تھوڑا اور کیا وہ بہت پڑیلکی مہیلہ تھی لائیر بھی تھی اور بہت اچھا لکھتی تھی تو جب اس کے بارے میں دیکھیں زیادہ تو شام بابو ہی بتائیں گے پر کیونکہ ایسی ہسیوں کو بھی جوڑا گیا تھا جو عورتوں کو سمجھتی تھی بچوں کو سمجھتی ان کے ایک میکزین بھی نکلتی تھی اور جس میں شام بابو نکل گیا ایک آرٹیکل بھی چھپا تھا تو انہوں نے ایک پکش جو آج پارلیمن میں بات ہو رہی ہے رائٹس کی وومن رائٹ کی یہ سب مددوں کو لے کر یہ سوچے تاکر پڑھنی ہوئی یا ہنسا مہتا ہوں ان کا بہت یوگزان رہا ہے اور سوسائٹی کو انہوں نے بہت ہی ایک سمیدن شیلتہ سے دیکھا پرکا تھا اس لئے ان کی آواز کا ایک مہتوبی تھا اس لئے آج سے وہ چند عورتیں تھیں اس سمیں سرو جی نایدو جی تھی اور چار پانچ ایسی رینو کا جی ایسی تھی مہلائیں جنہوں نے آواز اٹھائی تب بہتر کیا اور عورتوں کو ایک جگہ دینے کی کوشش آپ تو یہ جانتی ہیں کہ ایک ایک ایکٹر کو جب کوئی سیریل شوٹ ہو رہا ہوتا ہے فلم شوٹ ہو رہی ہوتا ہے بٹن پیسز میں کسی سیکوینشل آرڈر میں تو شوٹنگ ہو نہیں رہی ہوتی ہے کہ اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو کہ جو انڈ پروڈکٹ نکلے گا اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ہنسا مہتا کا رول جو آپ نے کیا اس میں سے کوئی ایک سیکوینس جو آپ کو لگتا ہے جس کے لئے آپ خود بھی انتظار کر رہی ہوں گی کہ جب یہ سیریل ائر پر آئے تو اس کو آپ بھی دیکھنا چاہیں گی وہ کوئی ایسا موقع ہے دیکھئے رول تو چھوٹا تھا پر مہلہ وہ بہت بڑی تھی تو جب شام باب انہیں بتایا کہ رول ہی کم تھے اور جب انہوں نے بتایا کہ جھنڈا انہوں نے لاکے دیا بس وہ میرے اندر آپ اس سین کو دیکھے گا کہ جو میں نے چار پنگتیوں کی جو سپیچ بھی دی اور جس گورو کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اس جھنڈے کو میں اور عورتوں کو لے کر آئی اور پیا بینگر نے جو کوسٹم بھی ڈیزائن کیا تھا جس طرح سے ترنگے بورڈر کی ہمیشہ میرے کو کسی معاملے میں میں نے بہت ساری چھبیس جنوریوں پہ ٹیبلو پہ میں گئی ہوں تو آپ کے راج کیا ہے راج پت راج پت سے ٹیبلو پہ میں جب جاتی تھی تو مجھے بہت گورو ہوتا تھا کہ پردان منتری سلوٹ لے رہا میں نکل رہی ہوں یا پاکستان ہندوستان کی لڑائیوی تو خون دے رہی ہوں یا پھر ایسے میں نے بہت کام کی تو جب مجھے پتہ پڑا جھنڈا میں دے رہی ہوں بس پھر شام بھا بھا شوٹ تھے کہ یہ کیا ہوا تو وہ ایک مہتوپون موقع اتیاس میں بھی رہے گا اور میری زندگی میں بھی رہے گا کہ میں نے جھنڈا لکے دیا اور وہاں پہ سب ہی تھے نہرو اور سب مہتوپون وقتیوں کے سامنے آئیں ہنسا میتا بہت ساری جھنڈ کے جھنڈ عورتوں کے ساتھ اور جب پیش کیا تو بس اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ اس کا فوٹو لوں میں اپنی گرانڈ ڈاورٹر کو دوں گی نہ سہی ریل زندگی میں ریل زندگی میں میں جھنڈا لے کے پارلیا منٹ میں گئی کیا بات ہے علیہ جی چونکہ یہ موقع ایسا ہے جس میں ہم سمویدھان سینٹرک کچھ باتیں کر رہے ہیں لیکن اسی موقع کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ علیہ ارونڈ جب گائیکی کی دنیا میں اتری یا ایکٹنگ کی دنیا میں اتری تو کیا سرکنسٹانسز تھے ان کے گھر اور پریبار پر اگر جواب دوں گے تو بیسیکلی علیہ ارون آپ کو یہ جاننا چاہیے چولی کے پیچھے نہیں بیٹی کے پیچھے کیا ہے علیہ ارونڈ ایک بہت ہی سمویدھان شیل ذمہ دار ناغرک اور عورت ہے اور عورت جب ایک مدھیمورگی پریبار سے ہوتی ہے اور لوگ سنسکرتی کو جیتی ہے ایسا کوئی میں نے گانا نہیں گایا ہے جو ہماری لوگ سنسکرتی میں نہ ہو ہماری چھیڑ چھڑ کے گانے ہوتے ہیں جیجہ سالی کے ہوتے ہیں دیور بھاوی کی ہوتے ہیں یہ رشتے جو ہیں یا سمدھیوں پہ گالی گالوچ ہوتی ہے یہ رشتے جو ہیں بہت ہی خوبصورت رشتے ہیں افکرس فلم والے وولیوڈ والے اس کو صحق طریقے سے انکیش کرتے ہیں خیر اس بحث میں پڑھنے اس بحث پہ پڑھنے جو مدھیمورگی پریوار ہے بہت جاگروک پریوار ماں بتاتی تھی نانا کانگریسی تھی ماں بتاتی ہیں کہ انہوں نے تب اسکول لڑکیوں کے لئے کھولا تھا ہم تو تھے نہیں یا ان لوگوں نے سوادھنٹا اس پہ پارٹ لیا تھا مدر آٹھویں کلاس انہوں نے پڑھا تھا پر اپنی لڑکیوں کو ایمی کی پڑھا ہی ماں کرواتی تھی یعنی یہ بکش نولیج نہیں تھی اتنا جاگروک پریوار کے آپ ساہیتی سے بھی جڑے ہوں آپ کو ویمل مطر بھی پتا ہوں پریم چندر بھی پتا ہوں فادر جو تھے وہ واد بی واد یا ناٹکوں میں بھی بھاگ لیتی تھے تو کہیں نہ کہیں سماج کی پرتی ایک جاگروپتہ تھی اور سات لڑکیاں ہونے کے باوجود سب ہی لڑکیاں آپ سات بہنیں سات بہنیں دو بھائی سب ہی پڑھی لکھی سب ہی نے کھیلتے کھالتے ایم اے ڈبل ایم اے ناٹک جبکہ ایلاو نہیں کرتے تھے تو وہ سب کچھ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد بہت بڑے شائر تھے یا یہ تھے پر جو بھی تھے پڑھنے لکھنے والے اور سماج کی پرتی ایک سمویدنشیل پیرنٹس تھے ہمارے ایلاو یہ باتوں کے سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی ایک بریک لیں گے ابھی وقت ہے چھوڑ سے بریک کا بریک کی باد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں ایلاو ارون کے ساتھ میں لکھتے بھی ہوں اور میں نے سادہ کناٹکوں کا ایلپٹیشن بھی کیا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو ویقت کرنے میں ہیلپ کریں وہ سمجھ کرتے ہیں سوگت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں ایلاو ارون کے ساتھ ایلاو ارون کے ساتھ تو بتایا کہ کس طرح کا پریوار تھا اور آپ لوگ کتنے بھائی بہن تھے اور کیسا ماحول تھا لیکن یہ سب کچھ ہو کہا رہا تھا ساری دنیا جانتی کہ میں جوتپور میں پیدا ہوئی جہپور میں پالی بڑھی ہم ہیں اتر پردیش کے راجستان راجستان اور راجستان ہی چھایا رہا تو جہپور میں پڑھائی لکھائی اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ گائی کی بھی جو ہے اس پہ اثر جو ہے وہ راجستان کا ہے میں آپ کی باقی بہنوں کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا لیکن رمہ پانڈے کے بارے میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک ویٹرن بروڈکاسٹر ہیں لیکن ان کی آواز میں وہ ہسکی پن نہیں ہے جو آپ کی آواز میں ہے کیا آپ کے پریوار میں کسی اور کی بھی آواز ویسی بن گئی جیسی آپ کی ہے یا پھر کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کیا ہے نہیں بڑھا میں اپنے پھر کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تم بولتی ہو تو تو نورمل ہے اور جب گاتی ہو تو بہت ہسکی ہے تو اس پہ جیسا میں نے لوگ کو بتایا ہے کہ میرے پہ راجستان کے ادھک تر گانے والے پرش رہے لنگا مانگنیار اور ہمارے بچپن کا جو جس کو میں گروہ کہتی ہوں رگنات تو وہ مردانگی میں گاتے تھے شاید جانے ان جانے ایک سٹائل ہاوی ہو گیا جب میں گاتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں تو وہ ہسکی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی بچپن پر نظر ڈالیں تو کی پہلے آپ گائے کا بنی یا پھر آپ ایکٹنگ میں آپ نے قدم رکھا میں تو ری ایکٹ کر رہی تھی آئی انجوئی میزک آئی انجوئی ایکٹنگ پر شاید کیونکہ گانے سے تعلق شاید پہلے رہا وہ ٹرین نہیں ایکٹنگ مجھے اچھے لگتی تھی کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ڈیفرینٹ پاتروں کی شریر میں میں جاؤں اور ان کی ایمان سکتہ کو لے کے میں آؤں لوگوں کو observe کروں میں لکھتی بھی ہوں اور میں نے سادہ اٹناٹکوں کا adaptation بھی کیا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو ویٹ کرنے میں ہیلپ کریں وہ سب میں کرتے ہیں تو بتائیے نا سہی کہ کیسے ہوا کہ آپ اس دنیا میں آئیں مطلب گائے آئیں تو پیرینٹس کی وجہ سے وہ تو ٹھیک ہوا اور اگر آپ سنگیت اور اس کی بات کرتے ہیں تو راجستان کی پاس سب کچھ اپھلپ دیں مجھے لگتا ہے ایشور کان اگر آپ کو دے ڈیفینٹلی مجھے کچھ ملا تو ہے بھگوان سے اور وہ ہے اپریشیٹ کرنا سننا یا تال اور لے تو جیسے جیسے مدر بتاتی ہیں کہ ٹرین چلتی تھی تو میں ہلتی تھی یا کوئی گاتا تھا تو میں ریعت کرتی تھی تو یہ گہوں بیننے والی یہ کام کرنے والی یہ جو اب پولیٹیکل کہیں گے یہ جو آم آدمی ہیں ایسا آم نہیں کہ ایک خاص آم جو آدمی ہے جو جڑا ہوا ہے اس سے میں میں نے سیکھا اسی سے اسی کو میں اپنا گیت سمرپیت کرتی ہوں تو اس طرح سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ممبئی پہنچنے کا سفر اور وہاں پر جو آپ کی اپلپ دیاں ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے فلم سب سے پہلے شام بابو کی ساتھ شروع کری کیونکہ تب ایسا تھا کہ شام بیننگل جو ہیں وہ ویب سائٹ تک پہ نکھ جاتے ہیں ٹیلینٹ پہ جاتے ہیں مانڈی واس می فرسٹ فلم تو میں گئی تھی خود ہی گئی تھی اور میں نے گا مجھے آپ کے ساتھ جڑنا ہے اور انہوں نے فڈاک سے مجھے رول دیا اور مہیش بٹ نے مجھے شبانہ کے گاتے بھی سنا تو اچھے اچھے لوگ تھے جیسے گوین نیلانی ویجیہ مہتا شام بیننگل اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کام کم کام اور ایسا کام جو زندگی بھر آپ کو یاد رہے اور آپ اس سے کچھ اور وقصت ہوں وہ اس کے اپورچنیٹی مجھے ملے آپ نے راجستانی لوگ سنگیت کی بات کرتے ہوئے لانگاؤں اور مانگنیاروں کی بات کی اگر اسی دور کے لانگاز اور مانگنیار کے میوزک کی بات کریں تو تب تک وہ اتنے کامرشلائز یا اس طرح سے لائم لائٹ میں شاید نہیں آ پائے تھے جب آپ ان کے میوزک کے بیچ آنکھیں کھول رہی ہوں گی ان کے بھی میوزک میں کچھ آپ کو لگتا ہے بدلاؤ ہوا ہے یہ موقع ہے چونکہ راجستان کے میوزک کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے وہ لوگ سکھیں اشوڑن کو بہت کچھ آواز میں دیا ہے بینا ٹرینڈ وہ لوگ ان کے آواز میں ہی کچھ ایسا ہے کہ کلاسیکل آپ کو ملے گا اور میں نے جب بھی ان کو سنا میں رات و رات سن سکتی ہوں کوالی میں رات و رات سن سکتی ہوں اچھا گانا سن سکتی ہوں بدلاؤ آیا ہے کیونکہ بولی ووڈ کو کچھ نیا چاہیے تو یہ جو آدان پرادان ہو رہا ہے اس میں لنگے بھی کہیں نہ کہیں پولیٹر ہیں یہ ہمارے ساتھ گاتا ہے ہمیشہ بابو کھا بڑا اچھا گاتا ہے پر جب میں اس کو سنتی ہوں تو مجھے گلام علی صاحب کی گزلے سنانے لگتا ہے کیونکہ وہ انفلوینسٹ بائی ادھر میوزک جبکہ ان کے خود کے پاس خزانہ ہے تو اس پر کوئی کرٹیسیزم نہیں ہے گلوبل جہاں پر میوزک ہو رہا ہے وہاں میں دیتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں جیسے میں میرا ریشم کا رومال اسی کلی کا لیں گا سب میرے گانے کمپوز بائی بھی ریٹن بائی بھی آج اگر کالویلیا گائے گی گائے گی تو آپ کہیں گے آثنٹک ہے اور اگر میں ان کا گانہ کہوں گی تو آپ کہیں گے میں نے لیا ہے تو اب مشکل ہے بتانا کس کا گانہ کون گا رہا ہے اور آخر میں جس سوال کو پوچھنے سے آپ نے منع کیا ہے وہی سوال مطلب وہی فرمائش کروں گا کہ اس وائرل اور اس حالت میں بھی ایک لائن تو ہمارے لئے گائی ہے یہ تو اور آڈینس آپ کو ماف نہیں کرے گی ہماری آڈینس بہت سا ہردہ ہے اور وہ ماف کرے گی میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے فلم ہی باتیں تو کچھ پوچھی نہیں وہی جوڈ فلم جیسے جوڈا اکبر میں نے کی تھی ابھی شادی کے سائیڈ افیکٹ اور بھی فلمیں آ رہے ہیں تو وہ سب ہیں گانہ کم ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ ہمارے جیسی لوگوں کا گانہ ایک آئیٹم بڑھ کی طرح ہے وہ لہتے ہیں آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا کل کوئی اور ہوگا پر میری جو آڈینس ہیں وہ مجھے پیار کرتی ہیں میری لئے کرتی میری آواز کے لئے اب ایسے میں میں نے گر آج گا دیا کہ یہ ختم سو نہیں کچھ کچھ تو ترائے کیجئے نہیں نہیں نووے چلے گا آپ دائیتوں سے ہم سوپر امپوس کر دیں گے ایک بات تلت محمود صاحب آئے تھے جائپور ان کی پوری حواث چلی گئی تھی تو انہوں نے بہت بہت دکھ سے کہا میں کیا کروں ہم نے کہا مد گئی تو آپ ہی کریں مد گئی کاش کہ ہم ایسا کہہ پاتے لیکن ہمارے دیکھنے والے ہمیں معاف نہیں کریں گے اس لئے آپ ایک کوشش کیجئے پردیس سوری او فو معاف کرو ٹھیک ہے ہم نے وائرل کے نام پر اس کو ہم وائرل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں پھلال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہیں نہیں سنائیں گے آپ اس کو کٹ کریں گے بلکہ کٹ کریں گے کٹ کریں گے اور نہیں تو آرڈینس پلیز وائرل میں انہوں نے مجھ سے اتنا بلوایا میری آواز اچھی ہے میں آکھے دوبارہ گاؤں گی آپ ان کو معاف مت کر دیں بس ٹھیک ہے یہ واعدہ آپ ہم سے کیجئے کہ آپ ہمارے لئے دوبارہ آئیں گی اور ہمارے آرڈینس کے لئے گئیں بہت بہت شکریہ ایلا جی یہ تھی ایلا آرونڈ جانی مانی گائی کا اور ابھی نیتری کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv.gmail.com